مقبوضہ کشمیر میں ہر دست کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تائنات ہے چہہزار سے زائد نامعلوم قبریں یا اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اسی ہزار سے زائد بچے یتیم ہوئے آسٹریلیا کے معروف کولم نویس سی جے ورلیمن نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و تشدد کے ہوش رباہ داد و شمار شیئر کر دیئے سات ہزار سے زائد افراد کو زیر حراست قتل کیا گیا مسلسل بھارتی ظلم و ستم اور تناؤں کے باعث انچاس ویسد بالک کشمیری دماغی مرض کا شکار ہو گئے میڈلیسٹ آئی اور بائی لائنز کے کولم نویس سی جے ورلیمن نے بھارتی قبضے کے تحت کشمیر میں زندگی کے عنوان سے ہوش ربا آداد و شمار ٹویٹر پر شیئر کیے ہیں ان کے مطابق مقبودہ کشمیر میں ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تائنات ہے چھے ہزار سے زیادہ نامعلوم قبریں یا اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جنہیں بھارتی فورسز نے غائب کیا تھا اس کے علاوہ اسی ہزار سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں مسلسل ظلم و ستم اور تناؤں کے باعث انچاس فیصد بالک کشمیری پی ایس ٹی ڈی نامی دماغی مرض کا شکار ہو چکے ہیں جن متنازع علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں جنسی تشدد کی شرح سب سے زیادہ ہے ان میں مقبودہ کشمیر بھی شامل ہے گرفتار کیے گئے زیادہ تر افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بھارتی فورسز تشدد کو ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں مقبودہ کشمیر میں سات ہزار سے زائد زیر حراست حلاکتیں بھی ہو چکی ہیں سی جے ورلمان کے مطابق مقبودہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی 18 خراردادیں موجود ہیں اور کشمیر کا متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے لیکن 2016 میں بھارت نے اقوام متحدہ کے وفد کو انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کی تحقیقات کے لیے مقبودہ کشمیر جانے سے روک دیا